السلام علیکم کیا آلینے دوستو امید ہے تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے اچھا آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو فینسی پولٹری کے کام کے اوپر کہ کیسے اس کام کو کرنا ہے کیسے اس کام کو لے کے چلنا ہے کئی دوست میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس پر کمنٹس آ رہے تھے جی ہماری تو چیز سیل ہی نہیں ہوتی ہے اور اس میں کچھ نہیں رکھا لینے کے ٹائم بندہ چیز لے لیتا ہے پھر چیز سیل نہیں ہوتی اس طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے آ رہے تھے تو میں نے کہا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے کہ آپ نے اس کام کو کرنا کیسے ہے کون سے منتھ ہیں جس میں آپ کی سیل ہوگی اور کن منتھ کے اندر آپ کی سیل رک جائے گی تو آپ نے اس میں مایوس نہیں ہونا آپ نے برڈز کو ان چوزوں کو بڑھا کرنا ہے اور کن مہینے ایسے آئیں گے جہاں آپ نے ایک کو جمع کرنا ہے اور پھر آپ نے اس منتھ میں ہیچنگ کرانا ہے میں ڈیٹیل آج آپ کے ساتھ ایک ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گا ان بھائیوں کے لیے بیگنرز کے لیے جنہیں ان کام کا نہیں پتا ان کے لیے میں یہ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا اس فینسی پولٹری میں اب دو تین طرح کئے آ جاتا ہے کام ایک تو آ جاتا ہے سیمپل بینٹم کے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بینٹم لیول سے کام سٹارٹ کریں اس میں انویسٹمنٹ آپ کی بہت کام ہے کام انویسٹمنٹ سے شروع کریں ایکسپیرینس حاصل کریں ان کی بیماریوں کا آپ کو پتا چلے گا اگر کوئی بیماری بغیرہ ہیں آپ لے کے چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے آپ کو مطلب آپ کو ٹوٹل جو ہے نا ایکسپیرینس آپ کا بن جائے گا بینٹم لیول میں اس کے بعد پھر آپ آ جائیں اس سے ایک سٹیپ اوپر اس میں آ جاتا ہے پولش میں وہ بریڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کی ڈیمارڈ پورا سال رہے گی اور زبردست قسم کی ان کی ڈیمارڈ ہوتی ہے عوام انہیں پسند کرتی ہے ان میں یہ نہیں کہ آپ کو چوزہ اگدم سے اوپر چلا گیا جس طرح ابھی کچھ دن آیام سیمانی کا چوزہ بارہ بارہ سو پندرہ پندرہ سو کا سیل ہوتا رہا اور اب اس کو پانچ سو کا چھے سو کا بھی کوئی نہیں پرچیز کر رہا اس طرح کی نہیں ہے وہ صدہ بار ان کی ایک مقصود ڈیمارڈ ہے مقصود کسٹمر ہے اور بف سلکی لے لیں بلیک سلکی کا میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا بلیک سلکی اتنے لوگ اسے پسند نہیں کرتے سب سے ٹاپ پہ ڈیمارڈ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے بف سلکی بف سلکی اچھی کوالٹی کا آپ کو یہاں ملے گا ہی نہیں وہ شادر نادری آپ کو کہیں پہ نظر آئے گا نظر نہیں آئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے پالش پالش اور سلکی یہ دو بریڈ ایسی ہیں جن کی ڈیمارڈ ہمیشہ رہے گی ہمیشہ پالش میں کلر آ جاتا ہے وائیڈ پالش، بلیک، سلور، گولڈن باف پالش اس طرح پالش میں ڈیفرنٹ کیسے کلر آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیوی باف آپ جس بریڈ پر کام کریں اس بریڈ کے سارے کلر ایڈ کر لیں آپ کے پاس جتنی زیادہ ورائیٹی ہوگی آپ یقین جانے کسٹمر اتنا زیادہ آئے گا آپ ایک بریڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک بریڈ کسٹمر بہت مشکل سے بہت کم آئے گا آپ کے پاس آپ کے پاس ورائیٹی ہونی چاہیے چیزوں کی پالش میں ڈیفرنٹ کلر لگائیں سلکی میں ڈیفرنٹ کلر لگائیں اس طرح ڈیفرنٹ قسم کے آپ کام کریں گے ڈیفرنٹ قسم کے بریڈ رکھیں گے اب مجھے اللہ کا شکر ہے اپنی چیز سیل کرنے میں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوتا ایون میری ساری بریڈ کے چوزے بکنگ پہ چال رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بکنگ پہ چال رہے ہوتے ہیں اچھا جو بھائی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری چیز سیل نہیں ہوتی تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ کون سے منت ایسے ہیں جن منت کے اندر اس کی سیل جو ہوتی ہے فینسی پولٹری کی پیک پہ ہوتی ہے اس میں آپ کا فیوری مارچ اپریل مئی یہ چار مئینے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے فینسی پولٹری کی کہ آپ کے پاس ہر بھائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہم سے تھوڑے ایکسٹرہ پیسے لے لیں لیکن پہلے ہمیں دے دیں چوزہ ہمیں دے دیں انڈا ہمیں دے دیں مطلب ان فیبری مارچ اپریل مئی کے اندر ٹاپ ٹاپ پہ پورے سال کا آپ نے ان چار مئینوں میں فینسی پولٹری سے ان کرنا ہے اب چل رہا ہے نومبر دسمبر اب ان دنوں میں چوزہ کی ڈیمانڈ کم ہوگی کیوں اس لیے کم ہوگی کہ عوام کے پاس چوزہ رکھنے کی کوئی سہولیت نہیں ہوتی مطلب جو نیو فینسیر ہوتا ہے اس کے پاس اس طرح کا پراپر سیٹ اپ نہیں ہوتا اب اللہ کا شکر ہے ہم نے انہی سے بریڈ سے کمایا اور انہی پہ ہی مطلب اپنا پورا ایک سیٹ اپ بنایا اب ہمیں چوزہ رکھنا بریڈر رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر سیل نہیں ہو رہا کوئی ٹنشن نہیں چوزہ بڑا ہوتا رہے جو جو چوزہ بڑا ہو رہا ہے اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے آپ بڑا چوزہ کر کے سیل کریں اگر چوزہ سیل نہیں انڈہ سیل نہیں ہو رہا تو آپ انڈے کو ہیچنگ پر لگا دیں چوزہ نکال لیں چوزہ چھوٹا ڈیوڑ سیل نہیں ہو رہا آپ چوزے کو بڑا کر لیں مہینے کا کر لیں دو مہینے کا کر لیں چوزہ بہت کم فیڈ کھاتا ہے کم فیڈ کھائے گا بلکل نہ ہونے کے برابر چوزہ فیڈ کھا رہا ہوتا ہے اور قیمت اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے اب ہر بندہ ایٹی پرسنٹ جو ہماری مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے چوزہ مہینے دو مہینے کا مانگتے ہیں آپ ان سے کہیں گے ڈے اول چوزہ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے بھائی اگر آپ ہمیں مہینے کا دے دیں ایون کچھ لوگ تو یہ آفر دیتے ہیں آپ کو ہم سے چارجز لے لیں بڑھا کر کے ہمیں دے دیں جو آپ ریٹ کہیں گے ہم اس ریٹ پر آپ سے لے لیں گے آپ ہمیں مہینے کا چوزہ کر کے دے دیں لہٰذا اس ٹینشن میں نہیں پڑھنا کہ چوزہ سیل نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں آپ اسے بڑھا کریں اب نومبر دسمبر چل رہا ہے نا اس ان مہینوں میں انڈا خراب نہیں ہوتا اگر آپ چوزہ ہیچ نہیں کروا سکتے تو آپ انڈا جمع کر لیں مہینہ مہینہ سوا مہینہ بھی انڈا پڑھا رہے تو انڈا خراب نہیں ہوگا اس موسم کے اندر آپ انڈا جمع کریں اور جنوری میں آپ سارے کا سارا ہیچ لگا دیں وہ فیبری میں جا کے نکلے گا چوزہ اور اس ٹیپ ڈیمانڈ پیک پہ ہوگی آپ آرام سے ازی لیس چوزہ سیل کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح چلیں اب فینسی میں بھی نا تین طرح کا ہے ایک بینڈم ہو گیا ایک درمیانی بریڈ آ جاتی ہے پولی سلکی ایک پھر ہائی لیول کی کسٹلی بریڈ آ جاتی ہے جس میں یوکو آمہ سمارٹرا کنگ شامو یہ آ جاتی ہیں اب ہر چیز کے ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج ہے اب درمیانی بریڈ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کا کسٹمر آپ کو اسی لیے مل جائے گا آسانی سے آپ کو کسٹمر مل جائے گا اور اگر چوزہ مر بھی جاتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں اتنی ہائی مطلب نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے اس طرح کا بریڈر مر جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا اب جو ہائی لیول کی بریڈ ہے نا اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ جہاں میں پچاس چوزہ سیل کر رہا ہوں اس بریڈ کا پولیش کا سلکی کا کیوں نہ میں کنگ شامو یوکو ہما سمارٹرا یہ ہیوی کوسلی بریڈ رکھوں اور میں اس کا چوزہ سیل کر کے ادھر میں دس چوزے سیل کروں گا اور یوکو ہما شامو کا ان کا میں ایک چوزہ سیل کروں گا اور میرا پروفٹ برابر ہو جائے گا کیوں نہ میں ہائی لیول پہ کام کروں پھر اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز الادہ ہیں اس میں بھی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں کیا فائدہ ہیں اور کیا وہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کسلی بریڈ کا ایک چوزہ آپ کو محنت کام ہوگی آپ نے جسٹ ایک جمع دو کا سیٹ رکھنا ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے چوزہ آپ کا آسانی کے ساتھ تھوڑے سے چوزے ہوں گے انہیں سمالنا بھی آسان ہوگا وہ انڈے بھی کم دیتی ہیں یہ یوکو ہما ہو گیا یہ شامو ہو گیا یہ ان کے ایک لینگ بہت کم ہوتی ہے یہ مہینے میں آپ کو آٹھ دس بار آنڈے دیں گے بس سے زیادہ آنڈے نہیں دیتے تو ان کا چوزہ سمالنا آسان ہوگا آپ کے لیے رکھنا آسان ہوگا لیکن پھر اس کے ڈس اڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس اڈوانٹیجز یہ ہیں کہ فرض کریں بیماری آ جاتی ہے اور آپ کے وہ جو بریڈرز ہیں ان کو لگ جاتی ہے یہ آپ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ پولٹری میں بیماری نہیں آئے گی پولٹری میں بیماریاں آتی ہیں یہ آپ لکھ لیں کہ بیماریاں پولٹری میں آپ کو فیس کرنی ہوں گی اب اگر فرض کریں بیماری آ جاتی ہے آپ کے وہ جو آپ نے ستر ازار اسی ازار پے کا بیرڈ خریدا ہویا اس کو بیماری لگ جاتی ہے تو آپ کی آپ یقین جانے اتنی ٹینشن میں بندہ پڑ جاتا ہے اس کی پرسنل لائف بھی خراب ہو جاتی ہے اس کو رات کو نین نہیں آتی یہ کیا سسٹم ہو گیا ہر ٹیم مہنگی سے مہنگی دوائیاں اتنے کا برڈ نہیں ہوتا جتنے کی بندہ دوائیاں لانا شروع کر دیتا ہے اتنی دوائیاں ایکسپینسیو ڈاکٹر کو چیکب کرانا بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا ستر ازار کا برڈ ایکسپائر ہو جائے گا سی ازار کا برڈ ایکسپائر ہو جائے گا اسی طرح پھر ان کا چوزہ جب انڈا آتا ہے اس انڈے کی کیر بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے یہ آپ کو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو پانچ ہزار پے کا اس کا چوزہ ہے تو اب اس کا ایک انڈا بندہ یہی کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا پانچ ہزار کا چوزہ ہے اگر فرض کریں مرگیز پہ چونچ مار دیتی ہے وہ بندے کو ٹینشن اس نے انڈا توڑ دیا مطلب کہ آپ کو پھر اس میں دل جگرہ بڑا رکھنا پڑتا ہے اگر آپ بہت ہائی لیول کی بریٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں دل جگرہ بہت بڑا رکھنا پڑتا ہے آپ بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر سکیں آپ اتنا حوصلہ امت ہو اس میں جتنا زیادہ پروفٹ ہے نا تو نقصان کے چانسز بھی اتنی زیادہ ہوتے ہیں تو لہٰذا جو تو نیڈر دیلیر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں وہ تو اس میں پروفٹ کماتے ہیں میں نے پہلے سٹارٹ لیا بلکل کچھ بھی نہیں تھا میرا چھت بلکل خالی اور یہ میں اتنا پرانا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا میں نے جس اس کام میں آئے ہوئے مجھے تین ایک سال ہوئے ہیں پہلے سال کے اندر ہی میں نے لائٹ سوسک سے کام سٹارٹ کیا اس کی پروفٹ ارننگ سے میں نے ایک کمرے کے اندر سارا سیٹ اپ بنایا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کمرے کے اندر یہ میں نے پورا کمرے کے اندر یہ میں نے کیجز بنوائے سارے کے سارے یہ سارے کا سارا کمرے کے اندر کیجز کا سٹ اپ بنایا پھر ایک سال بعد جو میں نے باہر کا سٹ اپ شروع کیا یہ سارے کا سارا میں نے باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیجز میں نے باہر بنوائے یہ باہر سارا میرا سٹ اپ لگا اس طرح میں آہستہ 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 اس کام کے اندر چلا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ انہی سے پیسے کما کے انہی میں لگاتے آپ نے مطلب کچھ نہ کچھ اپنی سینے ہی لگاتے پہلے میں کیا کرتا تھا کہ جو آتی تھی مزید بریڈر خرید دیئے بریڈر خرید دیئے وہ بریڈر گسائے اندر بیماری آگئی شیڈ کے اندر دوسروں میں ٹرانسفر ہو گئی آپ نے میں آپ کو اس بات کا مشورہ دوں گا کہ آپ نے کبھی بھی بریڈر سے نہیں اٹھانے آئے آپ جتنا ہو سکے چوزہ لیں انڈا لیں اس سے ہیچ کروائیں اس کو لے کے پال کے آپ بڑھا کریں اپنے شیڈ کے اندر ایک تو آپ کی انویسٹمنٹ کم سے کم لگے گی ٹوٹل سارے کا سارا اپنے پروفٹی جو آپ بیچیں گے آپ کی جیب میں پروفٹی آئے گا آپ نے جسٹ خوراک لانی ہے اور ان کی میڈیسن بریڈرز میں یہی کہوں گا آپ کہ آپ اپنے بریڈرز بنے بنائیں نہ لیں خود بنائیں بریڈرز دوستوں اور یاروں کے ساتھ ایکسچینج کر لیں چوزے کے بدلے چوزہ لے لیں اس سے کہیں میرے پاس یہ بریڈ ہے آپ اس بریڈ کا چوزہ لے لیں آپ مجھے اپنی بریڈ کا چوزہ دے دیں اس طرح بریڈز بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اور چوزے سے کام کرتے جائیں نہ انہیں کے برابر انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی آپ کو ایکسپینس آپ کا کام سے کام ہوگا پروفٹ ریشو بہت زیادہ ہوگی جتنا ہو سکے آپ کیجز وغیرہ سیٹ اپ وغیرہ پہ پیسہ لگائیں اچھے سے اچھا سیٹ اپ بنائیں بریڈر سیٹ اپ اچھے سے اچھا بنائیں اگر آپ کا چوزہ سیل نہیں ہو رہا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ایک بریڈر دوسرا بریڈر آپ چھ ساتھ بریڈر لگا لیں اپنا سولر سیٹ اپ بنائیں سولر سیٹ اپ لگا لیں تاکہ آپ کو بجلی سے بھی جان چھوٹ جائے اس کے ایکسپینس سے بھی ابھی آپ کو یہ باتیں لگ رہی ہوں کہ یہ آپ جب اس کام میں پڑھیں گے اور آپ یہ کام سٹارٹ کر دیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ انشاءاللہ اسی سے کمائیں گے وہ انہی سے پہ یہ لگاتے جائیں گے جیب سے آپ کو کچھ بھی نہیں لگانا پڑے گا سٹارٹ آپ بینٹم سے لیں پہلے سار تو آپ دیسی مرگیاں رکھیں گا جھت پہ دیسی مرگیاں رکھیں اس سے پھر ایک سٹیپ اوپر آئیں بینٹم پہ آ جائیں بینٹم کی مرگیاں رکھ لیں پھر بینٹم کا مرگیاں کے بعد پھر آپ پولش سلکی اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں اور انہی سے کمائیں انہی کیجز بنائیں اچھے ہے مطلب ہوادار اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جب بھی آپ نے کیجز بنوانی ہے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ مجھ سے بھی چھوڑی سی غلطی ہو گئی آپ نے کیجز کا جو رخ ہے نا وہ ہمیشہ سورج کی سائٹ پہ رکھنا ہے مطلب کہ سورج کی روشنی ڈریکٹ آپ کے کیجز کے اندر جانی چاہیے اگر آپ کے برڈز کو سورج کی دوب نہیں لگ رہی تو آپ کی ایگ لینگ ان کی کم ہو جائے گی پلاس انہیں بیماریاں ان میں آئیں گی پلاس ان کے اندر کی جوئیں وغیرہ ان کے جو ہے نا شیڈ کے اندر جوئیں پڑ جائیں گی لہٰذا جب بھی آپ نے کیجز بنوانے ہیں ہمیشہ ان کا رخ سورج کی سائٹ پہ یہ اب ٹاپک سے میں تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں لیکن جو جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں کوئی پہلے سے تیار کر کے یا لکھا ہوا اس طرح کا ہوتا ہوتا نہیں ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ نے کیجز بنواتے ہوئے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے پلاس آپ نے جو کیجز کا سائز رکھنا ہے وہ کم از کم چار بچار کا ہونا چاہیے ایک سیٹ کے لیے چھوٹے کیجز کے اندر برڈز جو ہے ڈسٹراب رہتا ہے تو آپ نے کیجز اس طرح بنانے ہیں اور ان کیجز کا نا آپ نے سیٹ اپ کچھ اس طرح کا بنانے ہے کہ آپ کے لیے فیڈنگ سسٹم وارٹرنگ سسٹم آسان سے آسان ہو وہ بھی میں نے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بھی پچھلی شیئر کی ہے کہ کیسے آپ نے وارٹرنگ سسٹم لگانا ہے اپنا کیسے فیڈنگ سسٹم لگانا ہے جو آپ کا کام آسان سے آسان ہوتا جائے کیونکہ میں اس کام کو پار ٹائم کر رہا ہوں فول ٹائم نہیں کر رہا لہٰذا میں اس کو دن میں ایک گھنڈا یا بہت ہوا آدھا گھنڈا پونہ گھنڈا اس طرح دے سکتا ہوں تو لہٰذا میں نے اپنے کام کو اس طرح بنانا ہے کہ میں اتنے سا ڈیک ٹائم دے کر اپنا پورا کام ختم کر لوں سارے کا سارا کام میں اس اتنے ٹائم کے اندر منیج کر لوں تو لہٰذا پھر میں نے ایسی چیزیں مطلب ٹائم کو اپنے کم سے کم ہیوٹلائز کرتے ہوئے اب زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے آٹومیٹک وارٹرنگ سسٹم لگا دیں فیڈنگ سسٹم لگا دیں اس طرح آپ نے سارے کام کر لینے ہیں اور مزید کوئی بھی آپ کا کسٹن وغیرہ ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں بس یہ کچھ تھوڑے بہت میرے ذہن میں آئی میں نے آپ ساتھ شیئر کیا کیونکہ کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ کی چیز سیل ہماری چیز سیل نہیں ہوتی تو میں نے اس کے اوپر سارا آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پورے سال آپ کہیں کہ آپ پورے سال چوزہ سیل کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس میں کچھ مخصوص منتھ ہیں اس منتھ میں چوزہ سیل ہوگا کچھ منتھ میں چوزہ سیل نہیں ہوگا تو اس میں آپ نے اپنے یادو بریڈر بنا لینے ہیں اپنے بریڈرز بنا لینے ہیں اگر اپنے بریڈرز نہیں بنا سکتے تو کم از کم چوزے سے تھوڑا بڑا کرلیں انڈا سے جو ہیچ کروا کے چوزے کو دو منت کا کرلیں ڈیڑھ منت کا کرلیں تین منت کا کرلیں اور پھر تب سیل کریں بڑا چوزہ بہت آسانی سے سیل ہو جاتا ہے ڈیڑھ دو منت کا چوزہ سیل کرنے میں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں آتی وہ آسانی سے آپ کا سیل ہو جائے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی مزید ابھی کوئی بھی آپ کا کوسٹن نہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں تو وہ ہو سکا تو میں انشاءاللہ کمنٹس میں ہی آپ کو جواب دے دوں گا